سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن میرے بیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آج عبادتوں پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے لیکن آج میں کچھ ہٹ کر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں یاد رکھیں گناہ چھوڑ دو عبادت کم بھی کرو تو چلے گا اس لیے کہ جو نیکی کرے اور گناہ بھی کرے وہ اتنا قیمتی نہیں ہے جو گناہ کو چھوڑ دے گا وہ نیکی ہی کرے گا کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا یا اے جوہناس اتقو اے لوگوں اپنے رب سے درو جس میں تمہیں ایک جان سے پیدا کیا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اور آیت کا آخری ٹکڑا یہ ہے وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَعَلُوا نَبِهِ وَالْأَرْخَامِ اِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَيْكُمْ رَقِیبًا بے شک اللہ تم پرکڑی نگرانی کر رہا ہے تم اگر گاروں میں جا کر کناہ کرو تو بھی میرے اللہ کی نگاہ سے نہیں بچ سکتے تم خدا کو دھوکر نہیں دے سکتے اللہ تمہیں اور مجھے دیکھ رہا ہے قرآن کہتا ہے تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ کتنے ساتھ ہے تو خود ہی فرماتا ہے وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے آئی جے آج عجیب سا ماحول بنا ہے داڑی رکھ لو اور پھر تنہائچوں کے اندر موبائل پر بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھو کون ہاتھ پکڑنے والا ہے یار فیس بوک پر لڑکوں کے ساتھ چیٹنگ کرو ان کو زنا کی دعوت دو ان کو پٹاو فسناؤ رات کیسے بھی گزارو رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی یاد رکھنا اسلام نمائش کا نام نہیں اسلام حقیقتوں کا نام ہے ازان ہو رہی ہے مسجد کی طرف دوڑے بھی جا رہے ہیں اور جس جیب کے اندر موبائل پر کھا ہوا ہے اس کی اندر زنا کے مناظر بھی بھنے ہوئے ہیں اس میں گانے بھی بھنے ہوئے ہیں اس میں عورتوں کی آواز میں غزلے بھی موجود ہیں اس میں شراب و شباب کی داستان بھی ہیں اللہ ہو اکمر میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آو میں تمہیں بتاؤں اللہ اللہ وہ لوگ جو وقت پر عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد تنہائیوں میں جرائل کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہے مصطفیٰ کریم رعو فررحیم غیب دا نبی میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو رب کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اور حاضر کرنے کے بعد میری قوم کے جبان دل کے کاموں سے سنے اچھی طرح یاد رکھنا راتوں کو عیاشیوں کی نظر کر کے صبح کو نیک بننے والا نیک نہیں ہوتا اس لیے کہ میرے رسول علیہ السلام تو وہ تصریب نے فرمایا جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمتوں کی برسات فرماتا ہے اور نسلوں تک اس کی نیکی کی برکتیں رہتی ہیں اور جب بندہ پاپ کرتا ہے جب بندہ عیاشی کرتا ہے اور جب وہ گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے تو اللہ اس پر لانت کرتا ہے اور اس کی لانت کا اثر اس کی پشٹوں تک باقی رہتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم سے کیا گناہ ہو گیا ہم پریشان رہتے ہیں ممکن ہے تو اس سے کوئی گناہ نہ ہوا لیکن ہو سکتا ہے تیرے باپ داداؤں نے کسی نے پاپ کیا ہو اس کی لانتیں تم پر پڑھ رہی ہو یا لانت کی لعوستیں تم پر پڑھ رہی ہو اور آپ سے بھی کہتا ہوں کبھی دبائی جا کر مال کمارے کبھی سعودی جا کر مال کمارے کبھی ممہ جا کر مال کمارے کبھی دنی اور جلکتہ کا سفر کر کے مال کمارے کیوں رات و دن محنت کرتے ہو اسی لیے نہ کہ آنے والی میری نسلے شادو آباد رہے سن لو کوئی ضروری نہیں ہے کہ کمائے ہوئے مال پر تمہاری نسلے شادو آباد رہے گی اگر اپنی نسلوں کو سکون اید منار کی ساس دیتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے دامن کو گناہوں سے داگدار مت کرو تم ملے کی کرو گے تمہاری نسلوں کو بھی ملے گی تمہاری نسلوں کو بھی ملے گی نہ رہے گی اگر پاپ کرو گے اگر پاپ کرو گے گناہ رہے گے اس کی نعوسفیں تمہیں بھی ملے گی اور تمہاری نسلوں کو بھی ملے گی کیا تم اپنی اولاد کا بھلا نہیں جانتے کیا تم اپنی اولاد کا بھلا نہیں جانتے کیوں جاتے ہو شراب کی اڈوں کی طرف کیوں جاتے ہو زنا کی اڈوں کی طرف کیوں جاتے ہو ناجائز تعلقات کی طرف کیوں جاتے ہو گانی اور گسلوں کی طرف کیوں جاتے ہو رشوت کی طرف کیوں جاتے ہو سود کی طرف کیوں کسی کی بہن بیٹی پر غلط نظر اٹھاتے ہو نماز کے وقت گھر میں بیٹھ کر کیوں ٹائم آس کرتے ہو آؤ آؤ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں کم سے کم نہیں کسی سے پیار کرتے اپنی آنے والے نسلوں سے تو پیار کر لو اس لیے کہ دولت کے بل پر کوئی بندہ نرم قدہ تو خرید سکتا ہے دولت کے بل پوتے پر انسان نرم نرم قدہ تو خرید سکتا ہے لیکن دولت کے بل پوتے پر انسان سکون کی نیم نہیں خرید سکتا اس لیے کہ سکون کی نیم دولت کے بل پوتے پر نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے آتی ہے رب کے فضل و کرم سے آتی ہے آؤ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں دل کے کانوں سے اپنے آقا کے فرمان کا مفہوم سنو اور نرست جاؤں اللہ اکبر ہم تو مطمئن ہیں یار میں پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہوں الحمدللہ حج بھی کر لیا ہے الحمدللہ چہرے پہ داڑی بھی ہے الحمدللہ زکار بھی دے رہا ہوں آؤ میرے بھائیو کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم دن ڈھلا ہوتے نہیں اشیار ہم آؤ آؤ سنو عبادت کرنے والو اور عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی تنہائیو کے اندر پاپ کرنے والو گناہ کرنے والو بے باقی کی زندگی گزارنے والو رحم کر لو میرا اللہ بے نیاز ہے میرا رب بے نیاز ہے اسے کسی کی حاجت نہیں ہے اللہ نہ کرے معاذ اللہ اگر ساری دنیا پاپری ہو جائے اس کی شانِ ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا پوری دنیا بھی تو زائد ہو جائے اس کی شانِ ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا ہر آن اس کی نئی شان ہے میرے پیارے آئے علیہ السلام کے پیارے دیوانو اللہ اکبر میرے کریم آقا خیفدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ایک بندے کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کے بعد جب اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا تو اس کے حلق کے اندر اس کے موہ کے اندر چہنم کی آگ کی بنیوی زنجیر تاخل کی جائے گی اور جب اس کے موہ میں چہنم کی آگ کی بنیوی زنجیر دانی جائے گی تو وہ چھڑائے گا وہ چھکے گا یہاں تک کی دعایت میں آتا ہے حلق سے وہ زنجیر نکل کر اس کے سینے پر جائے گی اور سینے کے اندر سے گزرتے ہوئے پیٹ میں اور پیٹ سے گزرتے ہوئے پاکھانے کے مقام سے نکل جائے گی تھوڑا سا ذرا تصور کرو تھوڑا سا ذرا خیال کرو یہ کہانی قصہ نہیں یہ کسی مولوی کی بات نہیں کہ مزاگ کرا سکو یہ کسی لیڈر کی بات نہیں کہ اس میں تعویلات کر سکو یہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو اپنی طبیعت سے کبھی بات کرتا ہی نہیں بات ان کی نہیں ہوتی بلکہ زبان ان کی ہوتی ہے کلان خداوند کتوس کا ہوتا ہے التاہ وقت پر میرے قریم آقا فرما رہے ہیں کہ جانم کی آگ کی بڑی بھی زنجیر اس کے موں میں ڈالی جائے گی اپنی جوانی پر اترا کر راتوں کو ایچاشیوں کی نظر کر دینے والے میرے جوان تو اتنا کمزور ہیں اگر چائے کا ایک گرم گھوٹ غلطی سے تیری زبان پر لگ جائے تو دل بھر تیری زبان چلن کرتی ہے تیری زبان لگمے کا بار نہیں ہوتا پاتی مجھے بتاؤ گھر کے چونے پر پکنے والی چائے اگر گرم گرم ایک گھوٹ ہماری زبان پر غلطی سے بے احتیابی کی وجہ سے لگ جائے تو تکیت کیا ہوتی ہے ہائے وہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زنجیر اللہ اکبر وہ زنجیر جو جہنم کی آگ کی بنی ہے میرے سرکار نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا دنیا کی جو آگ ہے وہ کیا ہے جہنم کی آگ کو ستر مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے تب کہیں جا کر تمہاری دنیا کی آگ بنی ہے اب آپ مجھے بتائیں جب دنیا کی آگ کی تماظر کا یہ عالم ہے دنیا کی آگ کی حرارت کا یہ عالم ہے تو جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا اللہ اللہ میرے کریمہ کا خائبتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے حلق میں وہ زنجیر ڈالی جائے گی وہ بندہ کہے گا اے فرشتو کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا اے فرشتو کیا میں غوزے نہیں لگتا تھا اے فرشتو کیا میں زکاة ادا نہیں کرتا تھا اے فرشتو کیا میں نے حج نہیں پڑے تھے اے فرشتو کیا میں نے بار بار عمریں نہیں کیے تھے وہ کون سے نے کی اے فرشتو جس کو میں نے تردہ کیا تھا فرشتے جواب دیں گے تو لوگوں کے دکھانے کو سارے عامال تو کرتا تھا لیکن جب تو اکیلے میں ہوتا تو تو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا اور جو اللہ کی نافرمانی تنہائی میں کرکڑا ہے اور لوگوں کے درمیان عبادت کرتا ہے اللہ اس کو اسی انجام تک پہنچاتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آپ کیا سمجھتے ہیں آخرت میں یوں ہی چھوٹ جائے گے آخرت میں یوں ہی چھوٹ جائے گے بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں بے باقیاں اتنی ہو جلی ہیں کہ اب جنت ہم باتنے لگے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ اگر برداش کر سکو تو کہوں لوگ کہتے ہیں ان کا چیرہ دیکھو جنت ہی ہو جاؤ گے میں کہتا ہوں جس کا چیرہ دکھا کر جنت باٹ رہے ہو کیا اس کے جنت ہی ہونے کی بھی کوئی گیارنٹی ہے تمہارے پاس اس کے جنت ہی ہونے کی بھی گیارنٹی ہے تمہارے پاس آؤ جن کو رسول پاک نے قطعی اور یقینی جنت ہی کہا تھا انہوں نے بھی صرف چہروں پر اکتفانی لیا بلکہ انہوں نے عمل کو طلب پیش کر دی میں نسکتوں کا منکر نہیں ہوں والا جو نسکتوں کا انکار کرے اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے لیکن گفلت میں سونے والی قوم کو ہم کب تک تسلیہ دیتے رہیں گے ہم کب تک چیرے دکھا کر جنت باٹھتے رہیں گے صحابہ نے مصطفیٰ جان رحمت کا چیرہ میں دلتا اور ہم سنویوں کا عقیدہ ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ایسے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے حضور کا ہر صحابی جنتی ہے قرآن نے ان کے ساتھ مادہ کا ہے اللہ نے ان کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے لیکن ایک صحابی بتا دو جو عمل سے پیچھے رہ کر کسی اور چیز پر ناز کرتا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو گلاہ پہ کعبہ پکڑ کر روتی ہوگی امام حسن بسلی نے دیکھا تو پوچھ آپ بھی رو رہے ہیں کہ میں تو نواسا ہوں نبی نے اپنی بیٹی سے کہا تھا بیٹی عمل بڑھ کرتا ہے حضور نے اپنی بیٹی سے کہا تھا جس کو یہ کہنے کا حق ہے کہ جنت میرے باپ کی ہے اس کی عبادتوں کی پوزیشن یہ تھی کہ رات کے شروع پہر میں سر سجدے میں رکھتی اور آزان ہو جاتی اور ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا یہ عبادتوں کی کیفیت ہے آجن کا عمل کے میدان میں کا اللہ کا شکر ہے اس نے خوبصورت عقیدہ دیا ہے لیکن اس خوبصورت عقیدے کے پیڑ پر عمل کے فن بھی تو لگاؤ یہ پودا یہ پیڑ کب تک کہ نہ ولد رہے گا کب تک کہ بانچ رہے گا کب تک مہاروں سے محروم رہے گا اللہ اکبر بغیر پھل کا درک سایہ تو دے سکتا ہے مگر لوگوں کو اپنے قریب نہیں کر سکتا لوگوں کو اپنے پھل جب تک نہیں دے گا لوگ اللہ اکبر اس کے قریب نہیں نیم کے پیڑ کے قریب تو بچے بھی نہیں جاتے اور عام کے پیڑ کے قریب جو ہے بوڑا بچہ سبھی آتا ہے کیونکہ وہاں پھن لگے ہوتی ہیں